ہم کرکنان اہدران کا شبیادہ کر رہا ہوں کہ وہ مختصر سی کال بیک پہ یہاں جمع ہو گئے ہیں ہمارے یہاں جمع ہونے کا ریلی کرنے کا ایک ہی ایجنڈا ہے خان صاحب کی نائحلی اور خان صاحب کو بیجا جیل کی صلاحوں کے پیچھے رکھنے پہ ہم یہاں جمع ہو گئے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں ثابت جنرل سیکٹری پیٹی آئی غزر شاہ حسین صاحب ایمراہ ایمراہ Lords پڑاdat پکستان اپنی حمد招ب 不ادری ح pais روک 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 morph روک 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 ایمراہ ایمراہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے صدر نیمت شاہ صاحب سابق صدر محمد عیوب صاحب سود کے صدر کشتاف صاحب میرے ساتھیوں، رہنماؤں، کرپنوں اور پکیائی کے تائگرز، جیالوں، اسمہ والے کو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دو تین دن پہلے اس اپورٹٹ حکومت نے ہمارے قائد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان کو ایک سال کے بعد، ڈیٹھ سال کے بعد ہر ظلم و ستم کے بعد کوئی چیز نہیں ملا تو ایک معمولی چیز میں اس کو جیل بیج دیا گیا اور پانچ سال کے لیے اس کو نائحل کر دیا گیا میرے ساتھیوں اور دوستوں آپ کو معلوم ہے اس اپورٹٹ حکومت نے متاسبانہ، زبردستی، غیر اخلاقی اور لاقانونیت پر کام کیے ہیں اور آج ہماری لیڈر کو انہوں نے جیل بیج دیا گیا ہے اس کو پاکستان کے اندر نے بلکہ نیشنل نیویل پہ، انٹرنیشنل نیویل پہ اس کو کرٹیسائز کی ہے، اس کو کنڈیم کی ہے ہم بھی اس کو مضمت کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں میرے ساتھیوں اور دوستوں آپ کو معلوم ہے جب یہ اپورٹٹ حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کیے گیا تو ایک ہی نعرہ تھا اس وقت وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ مینگائی کا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے مینگائی آپ کے سامنے ہے ڈیٹھ سو روپیہ تیل لیٹر تھا ایک سو پچاس روپیہ بہترین چاول تھے دو سو روپیہ کا گیئے ایولیبل ہوتا تھا ہر چیز سستے داموں میں ایولیبل ہوتا تھا لیکن اس اپورٹٹ حکومت نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مینگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس گورنمنٹ کو ختم کیا آپ آنے کے بعد آنے کے بعد مینگائی کا نام و نشان ہوں نے نہیں لیا آپ کو معلوم ہے یہاں بھی ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دوست مینگائی کے خلاف جلسے جلوس کر رہے تھے آج وہ کہاں ہے اگر عوام کے دل عوام کے درد ان کے دل میں ہے تو آج بھی آ جائے نا آج چھے سو پہ کی پہنچ گیا ہے چار سو پہ چاول پہنچ گیا ہے آٹھا جو ہے نا بچیس سو سے آٹھ ہزار پہ پہنچ گیا ہے ایک کیلو آٹھا چالیس روپے سے ایک سو ستر پہ پہنچ گیا ہے آج کہاں ہے اگر آپ کے دل کے اندر عوام کے لئے درہ تھے تو آج بھی آ جاؤ نا لیکن اس حکومت نے کیا کیا اس حکومت کو اس سائٹ پہ رکھا اس کو پتا تھا جب ہم آ جائیں گے تو منگائی اسمان کو چھولے گا تو انہوں نے سب سے پہلے پلان کیا خان کو قتل کرنے کے لئے لیکن اس کو قتل نہیں کر سکے اس کو پلان کیا اس کو رستے سے ہٹانے کے لئے نہیں کر سکے اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہمارے دس ہزار لوگوں کو جنو میں ڈالا ہمارے کرکونوں کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اب بھی جیل کے سلاخوں میں ہے لیکن پھر بھی خان کی محبت ان کے دلوں سے کوئی نہیں لکھا سکے لیکن آخر میں آخر میں ایک چیز ان کے پاس اپشن تھا توشا خانہ تھا لیکن اس کے اندر کوئی چال نہیں ہے آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ توشا خانہ کیس میں جاؤ زرداری کتنے فائدہ اٹھائے نبا شریف نے کتنے فائدہ اٹھائے خقان عباسی نے کتنے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے اندر جان بالکل نہیں ہے آپ جو کچھ کریں جتنا جیل میں ڈالے پورے پاکستان کو جیل میں ڈالے ہمیں بھی جیل میں ڈالے لیکن خان کا محبت بائیس کروٹ کے اندر پس چکے ہیں خان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے خان کی محبت ہمارے گروہ میں ہے خان کی محبت ہمارے چھوٹے بچوں کے اندر ہے تو آپ خان کو کئی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اس لئے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس ریپورٹٹ حکومت سے آپ کے لئے صرف دو دن رہ گیا ہے آپ کے لئے صرف تیل دن رہ گیا ہے جب یہ واپس ہو کے یہ بھنڈا آپ کے گلے میں پٹ جائے گا انشاءاللہ پٹ جائے گا تو آپ کے لئے چھپنے کا کوئی چکا نہیں ملے گا اور ہم تعوی سے کہہ رہے ہیں ہم خان کو یہ کہہ رہے تھے یہ جیل کے اندر نہیں جا رہے ہیں سب کچھ ظلم و ستم کے بوجود جیل کے اندر بھی گیا اور رہیں گے سال تک بھی رہیں گے دو سال تک بھی رہیں گے لیکن خان کا محبت مزید پٹتا جائے گا خان کی جو غروج ہے وہ پٹتا جائے گا خان کی محبت ہے وہ مزید پٹتا جائے گا ہمارے دلوں میں ہے پاکستان کے دلوں میں ہے اس لئے ہم دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں فل پور اور ہمارا ایک نظر سپرین کورٹ پہ ہے انشاءاللہ سپرین کورٹ کا جو فیصلہ ہے گا وہ ردی کے ٹکری میں جائے گا یہ ہم امید کر رہے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں ہم اپنے حق کے لئے احتجاج کر رہے ہیں ہم غریب عوام کے لئے احتجاج کر رہے ہیں آج ان کی چولہ پھوچ گئے ہیں ان کی جینا حرام ہو گئے ہیں مینگائی اسمان پہ ہے اس وقت کہا تھے اور آج کہا ہے تنزیب آدھے مخالف سے نہ گبرائے عقاب تنزیب آدھے مخالف سے نہ گبرائے عقاب یہ تو چلتے ہیں تجھے انچا اڑھانے کے لئے تنزیب آدھے مخالف سے بہت 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 شکریہ